موسیقی سپریم کورٹ نے وزیراعظم کی جانب سے ترقیاتی فانڈز جاری کرنے کا کیس کی سماعت اٹرانی جنرل نے دلائل دیئے کہ آئین کے مطابق عوام کی فلاح کے لیے فانڈز جاری کیا جا سکتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیزہ نے پوچھا کہ حکومت کا جواب وزیراعظم کے سیکٹری نے تحریر کیا ہے یا آپ نے وزیراعظم کے دستقل شدہ دو ٹوک ریپورٹ کل پیش کرنے کی ہدایت ریپورٹ پر سیکٹری خزانہ کے دستقل بھی ہونے چاہیے سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی وزیراعظم کے دستقل شیخ رشید کہتے ہیں ہم نے ملازمین کے ساتھ سہی تریاں ڈیل کی نائے پچانوے فیصد کی تنخواہیں بڑھا رہی ہیں سولہ گریڈ کے لیے ملازمین سے بات چیت ہو رہی ہے لوگوں نے بائیس گریڈ تک تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا سترہ سے بائیس گریڈ کے درمیان بہت بڑا فرق ہوتا ہے خیبر پخترخواہ اسمبلی کے پانچ راکین کی پیسے لیتے ہوئے ویڈیو ملکی سیاست میں حل چل مچ گئی عمران خان دوہزار اٹھرہ میں کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس ویڈیو مشکوک راکین کی ثبوت کے طور پر موجود ہے خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ بات تاندیہ والا ڈاکٹرز کمپلیکس کا افتتاہ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر کمپلیکس تاندیہ والا بالمقابل گرلز کالج گیٹ کا افتتاہ کر دیا گیا داکٹرز کمپلیکس تاندیہ والا میں سپیشلس ڈاکٹرز مختلف ٹائمنگ میں مریضوں کا علاج و معالجہ کریں گے اس موقع پر ایڈمین ڈاکٹرز کمپلیکس چودری محروض آمد کا کہنا تھا کہ فیصلہ بات اور دیگر شہر جانے کی بجائے اب لوگوں کو تاندیہ والا میں سپیشلس ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی اپنے مریضوں کو چیک کپ کروانے کی سہولت موجود ہوگی حکومت پنجاب کی ہدایت پر کین کمیشنر پنجاب محمد زمان وٹو نے اسسسٹن کمیشنر تاندیہ والا نومان علی کے ہمراہ کنجوانی شگر ملز کا دورہ کیا اور گنے کے کاشت کاروں کو رکوم کی ادائیگی کا ریکارڈ اور بزن کے کنڈوں کو چیک کیا انہوں نے ملز انتظامیہ کو تمام سی پی آرز کے تحت رکوم کی سنوار تک ادائیگی کی تاقید کی اس موقع پر کسان لیڈر مہر عظیم تہرانہ اور دیگر رہنما بھی موجود تھے کنجوانی انصاف نہ ملنے پر شہری پولیس تھانا گھڑ کے اکلاف سراپا احتجاج گھڑ پولیس مردعباد کے ناروں کی آواز گون جوٹی مظاہرین کے مطابق تقیباً دو ماہ قبل چوری کے مختلف مقدمات میں برامد مال مسروکہ ایس آئی اختر حراج نے دینے سے انکار کر دیا عدالتی حکمات تھانے میں جمع کروانے کے باوجود ہمیں اپنے حق سے محروم کیا جا رہا ہے جو عدالتی حکمات کی خلاف برزی ہے شہریوں کی آر پیو فیصلہ باد رفت مختار راجہ اور سی پیو فیصلہ باد سحیل بڑائج سے انصاف کی اپی جنہ والا تھانا لنڈیا والا کے پولیس چوکی بچیانہ کے علاقہ میں دکیتی نظامت پر ڈاکوں کی فارنگ سے شفقت علی والد سفدر علی زمیدار شدید زخمی ہو گیا جنہ والا چک نمبر 658 گاپے کے شفقت علی والد سفدر علی بھینس جوری کا کھرا روا کیے ہوئے تھے کہ بیڑی موڑ کے قریب ڈاکوں نے گھیرا کر لیا سانگلہ ہل حکومت پنجاب کی ہدایت پر تحصیل انتظامیہ سانگلہ ہل نے دوسرے روز بھی قبضہ مافیہ کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر سانگلہ ہل کی زیر نگرانی سانگلہ ریڈیالہ گاؤں میں قبضہ مافیہ سے 38 اکڑ پر مشتمل سرکاری رقبہ واگزار کرا لیا ریوینیو عملہ اور پولیس کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود تھیں اس کے علاوہ سانگلہ ہل مڑ بلوچہ روڈ پر رہ جانے والا 67 اکڑ پر مشتمل سرکاری رقبہ بھی قبضہ مافیہ سے واگزار کروا لیا